دوستو اگر آپ کے اندر دھیرے دھیرے کمزوری پیدا ہو رہی ہے اور پہلے تو آپ اپنی وائف کو کئی کئی بار خوش کرتے تھے رات میں کئی کئی بار کرتے تھے لیکن اب جو ہے آپ ہفتہ مہینہ پندرہ دن ایسے ہی گزر جاتے ہیں آپ اپنی بیوی کو سکھ نہیں دے پاتے جو شاری رکھ سکھ ہوتا ہے وہ نہیں دے پاتے تو آج میں آپ کو ایک ایسا نسخہ بتاؤں گا جس کے استعمال سے آپ کی یہ پروبلم جڑ سے ختم ہو جائے گی دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے دوست میرے چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو آسانی سے مل جائے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ضرورت مند لوگ ویڈیو سے پورا پورا فائدہ اٹھا سکیں تو چلیے بینہ دیری کے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں دوستو آج کل جس طرح کے کھان پان ہو گئے ہیں ایسے میں شاریری کمزوری اور مانسک کمزوری کا ہونا یا ٹینشن کا ہونا عام سی بات ہو گئی ہے اور مردانہ کمزوری کی وجہ انہی میں سے ایک بھی ہو سکتی ہے دوستو سب سے پہلے تو آپ اپنا کھان پان درست کریں یہ جو آپ پیزا برگر کھاتے ہو یہ آپ کی مردانہ شکتی کو ڈاؤن کر دیتی ہے اور آپ کے لیور کو فیٹی کر دیتی ہے تو آپ فاشٹ فوڈ سے بچیں تلی ہوئی چیزوں سے پریز کریں اور دوستو ہیلتی فوڈ کا استعمال کریں پھر آپ جو نسخہ میں بتاؤں گا اس نسخے کو استعمال کر لیں گے تو سونے پہ سوہگا یعنی چار چاند لگ جائیں گے اور آپ کی مردانہ طاقت بڑھتی ہی رہے گی زندگی میں کبھی کم نہیں ہوگی لیکن کئی لوگ بیماری آنے کے بعد سوچتے ہیں کہ پھر تو انہی نسخوں سے کام چل جائے گا دوستو ایسا نہیں ہوتا ہے اگر آپ کے اندر کمزوری آ رہی ہے تو آپ کسی بھی نسخے کا استعمال کر لیں گے تو آپ کو بینیفٹ ملے گا لیکن اگر آپ کے اندر ویکنیس پیدا ہو گئی ہے اور آپ اپنی پوری طریقے سے مردانہ طاقت کھو چکے ہیں اور آپ اپنی وائف کے قابل نہیں رہے ہیں یا گل فرینڈ کے پاس جاتے ہی آپ کا پانی نکل جاتا ہے تو پھر آپ کو مکمل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے پھر تو آپ کو ٹریٹمنٹ کرانا ہی بہتر ہوگا دوستو اگر آپ کے اندر کمزوری پیدا ہو رہی ہے لیکن پھر بھی آپ اپنی وائف کو خوش کر سکتے ہو اور آپ کا کونفیڈنس لیول نہیں گرا ہے تو پھر اس نسخے کو استعمال کر لیں یہ نسخہ ویریے کو گھڑا کرتا ہے ٹائمنگ کو بڑھاتا ہے دو چار جھٹکوں میں جن لوگوں کا ویریہ نکل جاتا ہے اور پھر شرمندگی کے احساس سے پانی پانی ہو جاتے ہیں یا پینیس میں لوزپن کی شکایت ہوتی ہے پینیس میں ٹائٹنیس نہیں آتی ہے تو وہ لوگ بھی اس نسخے کے استعمال سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ ویریے کو بھی گھڑا کرتا ہے ٹائمنگ کو بھی بڑھاتا ہے اور ایریکٹائل ڈسونکشن کی پروپلم کو دور کرتا ہے جو لوگ ایک بار سیکس کرنے کے بعد دوبارہ نہیں کر پاتے ان لوگوں کے لیے شاندہ نسخہ ہے یہ ویریے کی کوالٹی کو صدھارتا ہے اور کئی لوگ تو ویریے کی کمی کی وجہ سے سیکس نہیں کر پاتے ان لوگوں کا ویریہ ہی نہیں نکلتا تو ایسے لوگوں کے لیے بڑا ہی زبردست نسخہ ہے نسخہ نوٹ کر لیں یہ آپ کو پنساری کی دکان پر ملے گا یا کمنٹ بوکس میں لنک ڈال دیا ہے آپ آن لائن اس کو خرید سکتے ہیں دوستو پہلے نمبر پر آپ کو سفید موسلی لینی ہے سو گرام اور دوسرے نمبر پر آپ کو لینا ہے کونچ بیج سو گرام اور تیسرے نمبر پر آپ کو لینا ہے اشوہ گندہ سو گرام اور چوتھے نمبر پر آپ کو لینا ہے ستاور یہ بھی سو گرام لینا ہے اور ان چاروں کو کوٹ چھان کر پوڈر بنا لیں اور ایک چمت صبح خالی پیٹ دودھ کے ساتھ اور ایک چمت رات کو سونے سے ایک گھنٹہ پہلے دودھ کے ساتھ استعمال کرنا شروع کر دیں ساری پروبلم آپ کی دور ہو جائے گی مردانہ طاقت میں اضافہ ہوگا کئی کئی بار سیکس کروگے طاقت میں کمی نہیں آئے گی دوستو ایریکٹائل ڈسفنکشن کی پروبلم دور ہو جائے گی مردانہ طاقت آپ کی بڑھ جائے گی کسی طرح کی بھی کمزوری نہیں ہوگی نہ شاریلی کمزوری ہوگی اور نہ مردانہ طاقت کی کمی آئے گی دوستو اس نسکے کو بنائے آزمائے اور اس نسکے سے فائدہ اٹھائے اگر جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور کمنٹ کر کے بتائے آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی دوستو ملتے ہیں پھر ایک ایسی ہی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے جہند